اگر کہیں سے دو لاکھ وولٹیج گزر رہے ہوں تو اس کے لیے کیا یہ آپ کو جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہی ہے بڑی موٹی کیبل ہوگی یا بلکل بریگ کیبل ہوگی کتنے زیادہ وولٹیج ہوں تو کون سی کیبل کا سائز کیسے نکالا جاتا ہے کتنے سائز کی کیبل استعمال ہوتی ہے اگر وولٹیج زیادہ ہوں تو کون سی کیبل استعمال ہوتی ہے اگر کرنٹ زیادہ ہوں تو کون سی کیبل استعمال کی جاتی ہے اس کے مطلق ہم آج تھوڑا سا جانیں گے کیا اگر دو لاکھ وولٹیج ہوں تو کیا اس بریق سی کیبل میں سے گزر جائیں گے جیسے کہ آپ کو ابھی یہ پکچر میں نظر آ رہی ہے بلکل بریق کیبل ہے سنگل کنڈیکٹر ہے کیا اس میں سے دو لاکھ چار لاکھ تین لاکھ وولٹیج گزر جائیں گے اس کیبل میں سے کیا دس سمپیر گزر جائیں گے بیس سمپیر گزر جائیں گے پچاس سمپیر گزر جائیں گے اسی کے مطلق آج ہم تھوڑی سی ڈسکیشن کریں گے اور اس کا بریف سا ایک بیسکس کو سمجھیں گے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھروں کے باہر یہاں کسی کھلے مدان میں کافی بڑے بڑے پول لگے ہوتے ہیں جن کی ٹرانسمیشن لائنز کافی اوپر تک ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے میرے دوستو آپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ جی 132 کیوی کی لائن ہے 132 کیوی کا مطلب ایک لاکھ بتیزار وولڈ یہ جی 220 کیوی کی لائن ہے 220 کا مطلب 220 کیوی کا مطلب دو لاکھ بیسار وولڈ تین سو کیوی کی پانچ سو کیوی تک بھی لائنز موجود ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ لاکھ وولٹیج تقریباً ڈیرھ لاکھ سے پانچ لاکھ وولٹیج ان لائنز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تاروں کی مٹھائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی جتنے زیادہ وولٹیج ہوتے ہیں اتنی ہی ہمیں بری کیبل کی استعمال کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ اگر آپ نے دو لاکھ وولٹیج گزار رہے ہیں تو اس کے لئے صرف ایک میلی میٹر کی کیبل چاہیے ہوگی جیسے کہ آپ کے بالوں سے تھوڑی سی موٹی کیبل ایک میلی میٹر کی کیبل کا آپ کو بتا ہوگا اس کے اندر سے دو لاکھ وولٹیج آرام سے گزر سکتے ہیں کیونکہ جو آپ کے وولٹیجز ہوتے ہیں بیسیکلی کنڈیکٹر کے ڈائے کے بلکس متناسب ہوتا ہے یعنی کہ جتنے زیادہ وولٹیج ہوں گے اتنا ہی ہمیں کم مٹائی کی ضرورت پڑے گی کنڈیکٹر کی لیکن پھر بھی یہ اپنی ریکوائرمنٹ سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ٹرانس مشن لائن پہ ڈیمو سے جہاں پہ بجلی آ رہی ہوتی ہے یا دور دراز گریڈوں سے آ رہی ہوتی ہے تو بہت زیادہ وولٹیج راب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے جتنی ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ادروائز صرف آپ سے بعد تھوڑی سی موٹی کیبل یعنی کہ ون میلی میٹر کی اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی وائر ہو تو اس کے اندر سے حرام سے ڈیڑھ لاک دو لاک تین لاک وولٹیج گزر جاتے ہیں جب ہم ٹرانسفارمنٹ ٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں ہائی وولٹیج ٹیسٹ پہ ہائی وولٹیج چونتیس کیوی کے لیے یعنی کہ چونتیس ہزار وولٹیج دیتے ہیں تو بلکل ایک بریق سی وائرس کے ذریعے اس کو بڑے رام سے ہم وولٹیج دے دیتے تھے آسان الفاظ میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جتنے زیادہ وولٹیج ہوں گے پچاس ہزار لاک دو لاک تین لاک اتنی ہی بریق کیبل کی ضرورت پڑے گی اور اس کے برعکس جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ ہمیں کیبل کو موٹا استعمال کرنا پڑے گا زیادہ ڈائے کی استعمال کرنے پڑے گی کبھی آپ نے ویلڈنگ پلانٹ کو گور سے دیکھا ہے اس کے اوپر صرف بیس ہمپیر تیس ہمپیر چالیس ہمپیر پچاس ہمپیر یہاں سو ہمپیر ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے جو آپ کی ویلڈنگ کی کیبل ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے یہاں پہ میں پریکٹیکلی جو ایک آسان الفاظ میں ہم اپنے جونیوز کو سمجھاتے ہیں وہیں چیزوں کو میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں بجائے اس کے بہت زیادہ فارمولے اور تھوریٹیکلی انجنرنگ لینگویج میں استعمال کرنا تو یہاں پہ ہم ایک آسان الفاظ میں تھوریٹیکل بات کرتے ہیں تو جتنا زیادہ وولٹیج ہوں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں کم بریق تار کی ضرورت ہوگی جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنی ہی موٹی تار استعمال کرنی پڑے گی لوڈ کے حساب سے تو بھائی آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی